میرے ساتھ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک گندی گلیز اور گھٹیا عورت ہے نام اس کا حریم شاہ ہے اور سب اس کے کرتوت آپ جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ بول کیا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں سلام علیکم گائز فرس ٹائم مجھے ایکسپرینس ہوا کیونکہ فرس ٹائم پاکستان سے میں بہن ہیوی اماؤنٹ لے کر یوکی آ رہی تھی لندن آ رہی تھی اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے یہ سیچے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کروا ہو اور جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوتے کہ ہم کب ہوئے تو ہاں کہنا میں یہ چاری تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا حیال رکھی گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں مجھے تو کس نے کچھ نہیں کہا آپ کے پتہ ہے اور کہہ بھی نہیں سکتے میں تو بہت ایزی لیسٹیو طریقے سے آگئی تھی لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ بکتے ہیں اچھا اس گلیز اور گندی عورت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گندی خاتون آٹے کی بوری مجھے یہ بتا بڑے کولوں والی مجھے یہ بتا کہ تُو باہر جو مو مارنے گئی ہے کسی کے ساتھ یہ سامنے تیرے بیٹھا ہوئے کوئی گندی نسل کا سیاستدان بیٹھا ہوئے تیرے سامنے اور یہ سامنے تُو پیسے شو کر وہا رہی ہے نا یہ بھی اس گندی نالی کے کیڑے کے پیسے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوئے تُس سے ویڈیو بنوارا رہی ہے موٹی ٹٹی میری بات سن تُو یہ کس نام سے پاکستان سے باہر گئی ہے کس نام سے گئی ہے تُو کس پاسپورٹ کو لے کے گئی ہے باہر ٹٹی کی شکل والی تُو پاکستانی پاسپورٹ کو لے کے جہاں پہ بھی اپنے موں کالا کروانے گئی ہے نا یہ تیرے جیسی گندی عورتیں ہیں یہ تیرے جیسی گندی عورتوں کے سامنے جو گندے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نا ان گندے بغیرت لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ بدنام ہوتا ہے اور تُو باتیں کر رہی ہے کہ عام پاکستانی کو تو بڑا پوچھتے ہیں قانون اس کے لیے ہی ہے گریب کے لیے اور یہ وہ تُو بڑی امیر ہے دیکھی تھی تیرے باپ کی روتے ہوئے ویڈیو جب تُو گندی موں کالا کرواری تھی نا اپنے گندے کالے کرتود دکھاری تھی سوشل میڈیا کے اوپر ہاں دکھاری تھی نا تب تیرے پاپا جان آپ کے والد صاحب کیسے بیچارے رو رہے تھے مجھے اور پورے پاکستان کو ترس آ رہا تھا ان پہ یار اور انہوں نے کیمرے پر بولا آ کے کہ یار میرا اس گندی عورت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ہمارا اس کتی عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بات یہ ہے یار کہ باتیں کروڑوں گی اور دکان پگوڑوں گی اچھا یہ ٹٹی نوما عورت جو ہے یہ ہمارے سارے پینڈو سیاستدانوں کو غلیز کتے کے بچوں کو یہ بہت پسندہ ٹٹی نوما عورت جس کا موں بادام جیسا اپر بوڈی جو ہے جو بلی کی پرانی ٹٹی بڑی دی ہوتی ہے نا ویسی اور لوئر بوڈی جو ہے وہ پرانے آٹے کی بوری نہیں ہوتی ویسی اونسلی سپیکنگ ایسی لڑکیوں کی کہیں پہ کوئی خلوت نہیں ہے تم جہاں مردی جاؤ کم سے کم ریزنیبل جو لڑکے اور آدمی ہیں نا وہ تو تھو تھو بھی نہیں کرتے وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہٹو بچو سمجھ آرہی ہے تیری یہ اوقات ہے تو صرف ان کی رخیل ہے جو گندے سیاستدان ہے نا گندے سیاستدان گھٹیا گندے پینڈو پینڈو ہونا بھی برائی نہیں ہے لیکن یہ پینڈووں کے نام پہ دھبا ہے بہنچوت وہ موٹے پینٹ والا شیخ رشید دلہ اس دلے کی وجہ سے اس گندی عورت کو سوشل میڈیا پہ ایک پہچان ملی ٹھیک ہے اس دلے آدمی کا نمبر اس عورت کے پاس ہے اور یہ گندی عورت کو سارے سیاستدان جو ہیں یہ یوز کر رہے ہیں اس کو میں نہیں سمجھتا کوئی پی 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 وہ اے اے بی بی سی 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 آئی ٹو گی با فلائنگ ایف نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے یہ پارٹیز سے اور یہ وہ یہ سب بہنچوت کھا رہے ہیں اینیویز ٹوپک یہ تھا میرا کہ یہ گندی آٹے کی بھوری کو میں نے جواب دینا تھا میں بہت بھڑکا ہوا تھا ایسی میرے موہ سے گالی نکل لگی یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اس کے سامنے ویڈیو کے اندر سیاستدان بیٹھاو ہے اور یہ جو یہ عورت ہے گندی عورت ان کے جیسے لوگ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے پاکستان کے پاسپورٹ کی اور پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جا کر پھر انہی کی یہ ویڈیو اٹھا کے یہ ہمارے ساتھ والے جو ہمسائے ہیں کالے کالے ٹٹی کھور جو لوگ ہیں یہ ویڈیوز اٹھا کے یوز کرتے ہیں کل میں نے اس کی ویڈیو یہ انہی کی ایک ویڈیو میں سے یوز ہوئی بھی میں نے دیکھی اس کی ویڈیو تب ہی مجھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گندی آٹے کی بوری کو جواب ضرور دوں گا تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک آٹے کی بوری ہے تو میری ویڈیوز تک پہنچا دیں ذرا موسیقی